ویل ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی ویل آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ایسے ہورر ٹائٹل کو ایکسپلین کرنے والا ہوں جو کی واقعی کافی زیادہ ہورر ہے جسے ہر کوئی انسان اکیلے بیٹھ کر آئی ساؤن میں کھیل نہیں سکتا ڈر جائے گا جس کا نام ہے آؤٹلاسٹ آج کی اس ویڈیو میں میں اسی گیم کی سٹوری کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اور ہاں دوستوں اگر آپ کو پسند ہے اس طرح کا خطرناک ہورر کنٹینٹ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں گیم کی شروعات مائلز افسر سے ہوتی ہے جو کی ایک فریلینسر جرنلسٹ ہے جس کو ایک گمنام ایمیل ملتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے ماؤنٹ میسیو اسائلم میں ان یومنز ایکسپلینٹ کیے جا رہے ہیں جس اسائلم کو اون یعنی کی مالکہ نہاگ مارک آف کورپریشن کرتی ہے اور ساتھی میں یہ ایک منوروگ ہسپیٹل بھی ہے یعنی کی سائیکوپیت کا اسفتال پھر مائلز اسائلم کے روم میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ سمان کو پوری طرح سے است ویست دیکھتا ہے جس کے بعد وہ لائبریری میں جاتا ہے جہاں پر وہ لاشوں کو دیکھ آگے بڑھتا ہے پھر مارک آف کی پرائیوٹ ملٹری کا اسے ایک آفیسر ملتا ہے جو دھیرے دھیرے تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے وہ مائلز کو بتاتا ہے کہ اس اسائلم میں بڑے ہی عجیب و گریب قسم کے سائیکوپیت قیدی موجود ہیں جن کو ویرینٹس کے نام سے پکارا جاتا ہے جو کی اس اسائلم میں کھلے آم گھوم رہے ہیں اور انہوں نے مارک آف کورپریشن کے کرمچاریوں کو بھی مار دیا اور وہ تمہیں بھی مار دیں گے انہی کی طرح اس لئے یہاں سے چلے جاؤ اگر اپنی جان پیاری ہے اور سیکیورٹی کنٹرول روم میں تم مین ڈور کو کھول سکتے ہو جس کے بعد مائلز پر کرس فاکر نام کا ایک ویرینٹ ہملہ کر دیتا ہے اور اسے نیچے فیک دیتا ہے جس سے کی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تب ہی یہاں پر اس کا سامنا فادر مارٹن سے ہوتا ہے جو سکزو ٹائپل پسنیلیٹی ڈیسورڈر کا شکار ہے اور ساتھ میں یہ پریسٹ بھی ہے یعنی کی ایک پادری جو بولتا ہے گوڑ نے تمہیں دودھ بنا کر میرے پاس بھیجا ہے پھر مائلز جاگتا ہے اور اسائلیم کی پاور کو ریسٹور کرتا ہے جس کے بعد وہ سیکیورٹی کنٹرول روم میں جاتا ہے اور تب ہی اس کو فادر مارٹن پکڑ کے انیستیشیا کا انجیکشن لگا دیتا ہے اور مائلز کو دا وال رائیڈر فوٹیج دکھاتا ہے جس میں اسائلیم کے سیکیورٹی فورس کو کوئی انویزیبل گھوست انٹیٹی جان سے مار رہا ہے پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو پیشنٹ سیل میں پاتا ہے پھر وہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے جہاں اس کو دو نربکشی جھڑوا ملتے ہیں جو مائلز کو مارنا اور اسے کھانا چاہتے ہیں شاید انہیں انسان کا ماسی پسند ہے نہ کی کچھ اور پھر آگے مائلز کرس واکر کو دیکھتا ہے جو کسی کی گردن اکھارتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ مائلز اور بھی زیادہ اس سے ڈرنے لگتا ہے اگر کوئی کسی کے سامنے کسی کی گردن اکھار دے تو آپ سمجھی سکتے ہو اس کا ریاکشن کیسا ہوگا اور مائلز ایسی جگہ پر موجود ہے جس کے بعد اس کا سامنا واکر سے ہوئی جاتا ہے جس سے بچتے بچاتے وہ پھر دوبارہ نیچے گر جاتا ہے پر اب کی بار وہ لاشوں کے ڈھیر کے اوپر گرتا ہے پھر وہ یہاں سے اٹھتا ہے اور کرس واکر سے بچ کر وہ سیور میں چلا جاتا ہے پر یہاں پر بھی اس کا سامنا واکر سے ہوئی جاتا ہے جس سے بچنے کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے جہاں پر کئی ویریانٹس اس کو مارنے کے لیے اس کا لگاتار پیچھا کرتے ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ فوڈ لفٹ میں بیٹھ کر اوپر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو ڈاکٹر ریچارڈ ٹریگر پکڑ لیتا ہے جو کی ایک مینٹلی سائیکوپیت ہے ویل اس اسائیلم میں آپ کو ہر جگہ سائیکوپیت ہی گھومتے ہوئے دکھائی دیں گے اور جب من کرا تو وہ مار بھی سکتے ہیں جیسا کہ مارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں پھر ڈاکٹر ریچارڈ جو کی ایک سائیکوپیت ہے وہ مائلز کو ویلچیر پر باند دیتا ہے پھر وہ بولتا ہے تم اس پادری کے ویٹنس ہو جس کے بعد وہ مائلز کو ہال وے میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ مائلز کا کیمکورٹر لے لیتا ہے اور ویڈیو بنانے کے لیے ایک پوزیشن پر سیٹ کر دیتا ہے پھر ڈاکٹر ریچارڈ اس کی انگلیاں بڑی بیرے میں سے کاٹ دیتا ہے اور یہاں سے چلا بھی جاتا ہے جس کے بعد مائلز رسی کھول کر اپنا کیمکورٹر لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے جہاں پر اس کو ایک مریض ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے میں بھی تمہاری طرح ایک کرمچاری ہوں پر ڈاکٹر ریچارڈ میرا یہاں پر علاج کر رہے ہیں وہ بھی زندہ یہ میرے لیے کوئی برے سپنے سے کم نہیں ہے پھر مائلز اس سے بچ کے لفٹ میں چلا جاتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر ریچارڈ چلتی لفٹ میں آ جاتا ہے اور مائلز اس کو لفٹ کے گیٹ کے بیچ میں فسا دیتا ہے جس سے وہ کچلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے پھر مائلز یہاں سے نکلتا ہے اور آگے اس کا سامنا دوبارہ فادر مارٹین سے ہوتا ہے جو مائلز کو اسائلیم کے باہر ملنے کو کہتا ہے جس کے بعد وہ اسائلیم سے باہر آ جاتا ہے اور یہاں سے اسائلیم کے پوجہ گھر میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو فادر مارٹین کروس پر بندہ ہوا ملتا ہے جو بولتا ہے تم اب میری موت کو ریکارڈ کرو اور اب ہم سب ایک ساتھ ہی ازاد ہوں گے اب تم خطرے میں نہیں ہو لفٹ کو ٹھیک کرو جس کے بعد فادر مارٹین کو زندہ جلا دیا جاتا ہے پھر مائلز لفٹ کی چاہ بھی لیتا ہے اور لفٹ اس کو انڈرگراؤنڈ فیسلیٹی میں لے آتی ہے یعنی کی ایک لیبورٹری اور آگے اس کے پیچھے وال رائیڈر پڑ جاتا ہے جو کی وہی انویزیول گھوست ہے جس کی فٹیج ہم نے پیچھے دیکھی تھی جس سے بچتے ہوئے اس کو کرس وکر پکڑ لیتا ہے اور دور جا کر فیک دیتا ہے پر اب کی بار کرس وکر کو لپیٹ لپیٹ کے وہ وال رائیڈر مار دیتا ہے اور پہلی بار مائلز کو کیم گورڈر کے نائٹ ویزن کے ذریعے سے وال رائیڈر گھوشت دکھتا ہے جو کرس وکر کو ختم کر دیتا ہے پھر وہ آگے بڑھتا ہے جہاں پر اس کو ڈاکٹر روڈولف ورنک ملتے ہیں جن کی عمر کافی زیادہ ہے جو اس ماؤنٹ میسی واسائلم کی لیڈ سائنٹسٹ ہیں جو بتاتے ہیں کہ بلی ہاپ نام کے ایک وقتی پر نینو ٹیکنولوجی ایکسپیریمنٹ کیے گئے تھے جس سے وہ وال رائیڈر گھوشت بن گیا اور اس کو ابھی بھی کنٹرول بلی ہاپ کرتا ہے اور اس ایکسپیریمنٹ کو ہم پروجیکٹ وال رائیڈر بولتے ہیں اور اس کو روکنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے وہ ہے تم اس کی باڈی ڈھونڈو اور اسے مار دو جس کو ڈھونڈنے کے لیے مائلز آگے بڑھتا ہے جس کی باڈی اسے ایک لیب میں ملتی ہے پھر وہ اس کی باڈی کے لائف سپورٹ کو ڈسیبل کر دیتا ہے پر بیچ میں یہ مائلز کو وال رائیڈر گھوشت پکڑ لیتا ہے جو اسے اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے اور جلدی سے مائلز اس کی لائف سپورٹ کو آف کر دیتا ہے اور اس کی باڈی مرنے لگتی ہے پر بیچ میں ہی اس کو دوبارہ سے وال رائیڈر گھوشت پکڑ کے دھونے لگ جاتا ہے بڑی بری طرح سے اور مائلز کی باڈی میں گھوش جاتا ہے جس کے بعد وہ لڑکڑاتے ہوئے لیپ سے باہر آ جاتا ہے پر ڈاکٹر روڈولف کے ساتھ مارک آف ملیٹری ٹیم مائلز کو گولی مار مار کے مار دیتی ہے اور سکرین بلیک ہو جاتی ہے پر تب ہی ڈاکٹر روڈولف ورنک کی آواز آتی ہے جو بولتے ہیں وال رائیڈر گھوشت کو اب ایک نیا ہوشت مل گیا ہے اور وہ ہے ہمارا مائلز جس کے بعد گولیاں اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہمیں سنائی آتی ہیں اچھے سے مطلب وال رائیڈر نے وہاں کھڑے سبھی کو مار دیا جن کی آواز ہمیں سنائی آ رہی ہیں اور جس کے ساتھ ہی یہ گیم یہیں پر ختم ہوتی ہے تو دوستوں کیسے لگی آپ کو آوٹلاسٹ گیم کی سٹوری مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ سبھی کا رسپونس اچھا رہا تو میں اس کے ڈیل سی اور اس کے سیکنڈ چپٹر پہ بھی کام ضرور کروں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو چراسی پہ اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کے مطلب کا کنٹینڈ ہمارے چینل پہ ملتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے با بائی موسیقی